السلام علیکم دیسی ہوم کوکنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو فوڈ سٹیٹ سٹائل کی کڑاہی بنائیں گے بڑی ہی مزیدار سی اور اس کو تیار کس طرح کریں گے یہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کونٹیٹی جو ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے ابھی ہم صرف آپ کو چیزیں بتائے دیتے ہیں چکن لیا ہم نے فل سائز کا لیسن اور ادرک کی پیس لی ہم نے کسوری میتھی ہمیں چاہیے تھی سابوس زیرہ چاہیے تھا گرائنڈ کیا ہوا زیرہ جو تھا وہ بھی ہم نے پاورڈر لیا اس میں ڈیمن جوز چاہیے ہوگا دہی لیا ٹیمارڈر لیا لال میچ پاورڈر تھی دھنیا پاورڈر تھا نمک تھا اور ہم نے یہاں پر حلدی کا استعمال جو ہے اس میں کرنا ہے بلکل تھوڑا سا تو چلیں سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے آئیل لینا ہے اور آئیل ہم نے اتنا لینا ہے کہ جتنا ہمارا جو چکن ہے یہ ہمارا فرائی ہو جائے اس کے بعد جو ہے آپ آئیل جو ہے آپ نکال سکتے ہیں ہم نے یہاں پر آئیل تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں چکن کو فرائی کرنا ہے اب یہاں پر جو چکن ہم نے لیا تھا اس پر ہم نے دھو لیا تھا پانی اس کا ڈوائی کر لیا تھا اور اب ہم نے چکن کو آئیل میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھولنا ہے جب تک کہ اس پر گولڈن سا کلر نہیں آجائے اور اس کا جو پانی ہے یہ بلکل گائی نہیں ہو جائے یہ دیکھیں اور اس سے زیادہ ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے آپ بھی اس کو نکال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا پھر آپ رکھئے اس میں آنٹ کو ہم نے میڈیوم پر رکھا ہے ہمیں اس کو پانچ سے آٹھ منٹ جو ہے وہ اس میں لگ جائیں گے ہمیں بہت زیادہ تیز آنٹ سے اس کو فائر نہیں کرنا اب یہاں پر دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو میڈیوم آنٹ سے رکھا اب ہم نے آنٹ سے پیز کر دیا اسے جیسے ہی ٹکے میں پانی کھوڑا ہم نے اس کی آنٹ سے پیز کر دیا ابھی بھی ہمیں اس کو دیننا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا نمچ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹی سپن کے برابر ہم نے زیرا لیا ثابت والا نمچ لیا اور پھر اس کی ہلڈی جیسی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کا نمچ اور ہلڈی جیسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس نے اچھا سا کلر آگیا ہے ہلڈی جیسے اب نمچ جیسے ہم اس کے اندر تک چلا جائے اب ہم اس کو دونا ہی بھی تک چلا جیسے ہم اس کے اندر تک چلا جیسے ہم اس کا لگا دیں گے اس میں ڈال دیں گے اور ہلڈی جیسے ہم اس کے ڈالیا جیسے کلر جا ہے اب ہم اس کے نمچ جیسے دھونے گے اور آگیاں تے جا دیں گے اس پر کھائیں dan کھائیں کھائیں ہم قول مقود IR مطلب ایک ٹیبل سٹون ہم نے دھنیا پوڑر لیا تھا ایک ٹیبل سٹون کے ساتھ ہم نے لال میں پوڑر لی تھی نمک جیسے کہ ہم نے بتایا تھوڑا سا ڈال دی اور خاتی حلدی بھی ہم نے اس میں ڈال دی اب یہ تمام مسائلے جو اس میں ڈال دیں گے اس کو ہمچے پریچے سے دھن دیتے ہیں ہمچ کو اب یہاں پر ہم سوگل دیں گے ہلکا سا پانی کا سکتہ ہم لگائیں گے تاکہ جو مسائلے ہیں یہ جلے نہیں اب یہاں پر ہم نے آنچ کو سو کر دیا مسائلے ہم نے ڈال دیا ہلکا سا ہم نے چھٹا لگایا تاکہ جو مسائلے ہیں یہ ہمارے جلے نہیں ہیں اب ہم اس میں تمامٹر ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس میڈیوم سائز کے تین سے چار تمامٹر تھے جو ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم ان کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ جو مسائلے ہیں ہمارے یہ بلکل میچ ہو جائیں آنچ کو ہم نے تیز کر دینا ہے یہاں پر اب یہاں پر چکن کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر اگر آپ کے پاس جخنی ہے چکن کی تو وہ ڈال دیجئے یا پھر اس میں آدھا جو کپ ہے وہ ہم اسے پانی ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو اس کو سبر کر دیتے ہیں آنچ کو ہم تیز کر دیں گے تو کبھر کر دیتے ہیں صرف پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی دین سٹیم میں جو پکے اس کے بعد ہم دہ ہی ڈالیں گے دھکان کھول دیا اور اس کے جو چھلکے تھے ٹیماتروں کے وہ ہم نے نکال دی اس میں سے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تو ہم کھاتی جو دہ ہی تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے بیٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں خاصا چمچ کھلاتے جاتے ہیں اور جو جو ٹیماتر کے چھلکے جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ نکالتے جائیں مزدار سی کڑاہی جو ہے یہ ہماری تیار ہونے میں کچھ ہی منتھ ہیں اب ہم دہیں ڈال دیں گے اب دہیں ڈال دیا اس کو اچھے طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس کے بعد اب ہم نے کسوری مکھی ڈالنی ہے پیسہ ہوا زیرہ جو ہم نے بتایا تھا وہ ہم اس میں ایک تیسپن ڈال دیں گے اور ساتھی کٹی ہوئی لال مرچوں تھی یہ ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز جو ہے وہ بار میں ڈالیں گے اس میں سب سے آخر میں ہری میرچے اور دھنیا ڈال کر ہم اس جسپ کو تیار کریں گے جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے جب تک کہ یہ کڑاہی ہماری تیار ہوتی ہے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی وہاں پر بٹن ہے بیل کا اس کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے مل جائے اور فیسگوک کا پیج ہے ہمارا اس کو بھی لائک کر دیجئے آپ کو جس میں آپ کو بہت ہی زبردار سی اچھے اچھے انفرمیشن جو ہے وہ ہماری فیسگوک جو پیج ہے اس پر آپ کو مل جائیں گے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے بھول لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کٹی ہوئی کالی مرک ڈال دی اور ہم نے یہ دیکھیں ہاتھی ہم نے یہاں پر زیرا پاودر جو تھا یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا کٹی ہوئی جو لال مرک یہ بھی ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے ہم مچ ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو ہے بلکل ڈائے ہو جائے دہی نے جو پانی چھوڑا اب یہاں پر کڑائی ہماری بلکل تیار ہے دھنیا ڈالیں گے ہرمچہ ڈالیں گے اور سوکی میتھی یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے لیمن ڈیوز جو ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پینڈ کترے ڈالیں گے جس سے اس کا تیزو ہے بڑا ہی زبردست ہو جائے گا اب یہاں پر آج ہم نے بند کر دی مزدار سی کڑائی جو ہے ہماری بلکل تیار ہے آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ جس طرح بھی آپ اس کو کھانا چاہے مزدار سی فوڈ سٹریٹ سٹائل کی کڑائی ہماری بلکل تیار ہے اس کو آپ کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے آپ کے ساتھ پھر کسی نئی ریسپی کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ